پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تو مست لرن فرم دیم اور بڑا اچھا انیشیت ہے ویکسینیشن بیجی تھی ہم نے آکسیجن بیجی ہے بقاعدہ طور پر انڈیا میں انہوں نے لینے سے انکارتا ہے نہیں نہیں تکیہ آپ کوئی آت نہیں ہے انہوں نے بقاعدہ لی تھی انہوں نے امداد کی ہے یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اپریشیئٹ ان کو کرنا چاہیے تالیبان کی حکومت افغانستان میں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں تالیبان کو سپورٹ کرتے ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے بھارت کی نیتی ہمیشہ سے رہی ہے بھارت پوری دنیا کو اپنا ہی پریوار مانتا ہے اور ہم مانتے بھی ہے افغانستان میں ابھی جو حالات ہیں جو وہاں کی جو عوام ہیں وہ بط سے بطر جندگی جیری ہے وہ لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے بھارت میں جو ویکسین افغانستان بھیجی ہے اس کے بارے میں پاکستانی پبلک کیا سوچتی ہے اسی کے اوپر وہاں کی پاکستان کی ایک پترکار ہے وہ پبلک کے بیچ میں گئی ہے اور آپ سنی ہے بسیقلی سوال یہ ہے کہ اگر بات کریں ہم انڈیا کی تو انڈیا نے ریسنٹی ایک ملین ویکسین ایشن ڈوزز بھیجی حیران کہ ترہو افغانستان میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جس طرح نیا ویڈینٹ آیا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ملین ویکسین ایشن ڈوزز بھیج چکے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں گیون ویکسین ایشن اب یہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹی طالبان کا جس طرح انہوں نے ٹیک آور کیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پوزیٹیو انیشیٹیو لیے پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے آئی ایم سوری بابو تو موسٹ لرن فرم دیم اور بڑا اچھا انیشیٹ ہے اس کو کیسے دیکھ اچھی بات ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا لاک اختلاف ہو چاہے ہمارا دشمن ملکو لیکن اگر اس طرح کا کوئی ثانیہ آتا ہے یا اس طرح کے کوئی مشکل وقت آتی ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے انسانی جذبہ انسانی خدمت کی طور پر انہوں نے امداد کی ہے تو یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈپلومیٹس کی ہوتی ہیں اور اس میں وجہ اناد بھی ڈپلومیٹسی ہوتی ہے آپ کا کے خیال ہے جب پاکستان نے مدد کی تھی انڈیا کی تو اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی کم مدد کی تھی ہم نے بھی ویکسینیشن بیجی تھی ہم نے آکسیجن بیجی ہے بقاعدہ طور پر انڈیا میں آکسیجن بیجی ہے بقاعدہ طور پر انڈیا میں اور یہ سارے انہوں نے لینے سے انکارت نہیں نہیں تکیہ آپ کوئی آد نہیں ہے انہوں نے بقاعدہ لی تھی ہماری آکسیجن بھی گئی تھی ہماری ویکسینیشن بھی گئی تھی سارا کچھ کیا تھا مجھے تو یہ فنگر ٹیپس کے اوپر یاد ہیں پاکستان کی لوگوں نے پال رکھی بہت ساری غلط تھیمی ان میں سے ایک غلط تھیمی یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھارت کی مدد کی آکسیجن کا آفر گیا تھا انہوں نے لیکن بھارت میں نہیں لیا تھا اب آگے چلتے ہیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف ملکوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اور ایک گلوبل پولٹکس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گوادر کی وجہ سے سی پیک کی وجہ سے سارے کا سارا خطہ سارے کا سارا خطہ ہی بدلتا جا رہا ہے ہر چیز بدلتا جا رہی ہے اب زہاری بات ہے ایکنومیکل کوریڈورز بننے ہیں جب کوریڈورز بنیں گے تو انڈیا کو کس قدر سخت ضرورت ہے پاکستان کی یہ بندہ پکا پاکستانی ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے وہ بھی اتنے کونفیڈنس ہے خد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی شرم کرو شرم اگر پاکستان ان کا ساتھ نہیں دے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے افغانی سان ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے ان کو کہیں نہ کہیں اپنے پھر سے سٹیکس بنانے بڑیں گے تو زہر ہے ایران میں ان کے شروع سے سٹیکس مجود تھے لیکن ایران کو بھی گرم پانی کی ضرورت ہے ایج بندے کی باتیں سن کے اب جو انٹرویو لے رہی رہے ہیں میڑم وہ بھی اندر ہی اندر مسکراری بولو کس جاہل کو پکڑ لیا میں نے ایران کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے ان کو بھی رسہ اپنا شورٹ کٹ کرنا ہے اپنا لیبر لیبر کا جو کمرشل کونٹنٹ ہے اس کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے ان کی کوشش ہے ہر ایک کی بلکہ رشیہ دیکھیں آج ہمارے ساتھ کتنا کمفوڈیبل ہے کبھی دیکھا ہے کہ پہلے آپ نے ابے تو تھوڑا سا بہن کھا گیا ہماری تو رشیہ سے لڑائی بھی ہو چکی ہے افغانستان میں لیکن آج ہمارے ساتھ کمفوڈیبل ہے یہ سارے مفادات ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لیبل کے اوپر ہوتے ہیں ایسے کسے چوتا سمجھے ہیں کا کس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پورے سیناریو میں تالیبان کی حکومت افغانستان میں ہے کیسے اس پورے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تالیبان کی حکومت اگر افغانستان میں ہے تو وہ حکومت اب امریکہ اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے امریکہ خود دیکھے گیا بلکہ گھٹنے ٹیک کر دیکھے گیا چڑھا سمجھاؤ اسے سمجھاؤ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک خطے سے نکل کے دوسرے خطے میں جا کے جنگ جیتنے کے بعد اچھا اچھا کیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں اتنی زیادہ نولیج نہیں ہے لیکن میرے خیال سے صحیح ہے ہیلپ کر رہے ہیں انڈیا نے جو اقدام اٹھایا ہے یہ بہت اچھا اقدام جی بلکل ہمیں بھی اس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے بلکل ہمیں بھی ہماری گورنمنٹ کو بھی اس طرح کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر کرنا چاہیے دیکھیں کوئی بھی کام جو انسانیت کے لیے کرے گا وہ بہتر کام ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا سر آپ جو سنیرگیو چل رہے ہیں افغانستان میں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ اٹھا فاس میں انسانیت کو سپورٹ کرتا ہوں جو بھی وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں صحیح ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ طالبان بہتر ہیں دیکھیں ابھی وہ آئے ہیں it will take time کے کیا ہوتا ہے جو کمنگ ڈیز میں سنیریو زیادہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ یعنی انسانیت کے نام پر انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام اور بڑا اقدام کیا ہے جس طرح اومی کرون ویریانٹ بہت زیادہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس پر بہت زیادہ اس کی لیپیٹ میں بھی آ رہے ہیں بہت سے لوگ اور انہوں نے افغانستان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا انیشیئٹ کیا ہے کہ دس لاکھ ویکسینیشن ادھر بھیج چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انیشیئٹ ہے تو اس سب کا کریڈٹ کس کو جاتے ہیں ویکسینیشن کا ویکسینیشن کو انہوں نے بھیجی ہے نہیں کریڈٹ تو اگر اس میں کریڈٹ کی بات کرنی نہیں چاہیے جب انسانیت کے بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ کریڈٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے جتنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک گلوبل سیچویشن ہے مطلب ہر کنٹری اسے افیکٹ ہو رہی ہے تو اگر ان کو ویکسینیشن اللہ تعالیٰ انڈیا کی طرف سے پہنچا رہا ہے تو مطلب یہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے اس میں مطلب انسانیت میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب مسلم ہے وہ نون مسلم ہے اس میں سب پھر ہیومینیٹی آ جاتی ہے تو یہ سب مطلب ہیومینیٹی کو آج کل ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے مجھ سے انسانیت کی باتیں سنتے ہیں تو اندر سے ایک سمائل سے آتی ہے یہ کیا بول رہا ہے رہنے دے تم جالیم اور جالیم ایڈیوکیشن پر بھی کافی فوکس ہے ان کا تو ایم کوئیٹ ہوپل فنگرز کراس اب اس بیوکوف عورت کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ تالیبان نے وہاں عورتوں کو اکیلے گھر سے بال نکلنے سمنا کر دیا بینا مرد کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے بینا برکے کے باہر نہیں جا سکتی ہے وہ اسکول نہیں جا سکتی وہ ٹی وی میں بیٹھ کے انکرنگ نہیں کر سکتی ہے اگر کرے گی بھی تو پورا بورا اوڑ کے کرے گی اس کو گھڑی کو ابھی تک یہ نہیں پتا لیکن ہم تالیبان کو سپورٹ کرے گی یہ جہنی طور سے بیمار نہ چلے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ان پاکستانیوں کے ریوید سننے کے بعد تمہیں ایک بات تو اسپسکلی بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ تالیبان کے کٹر سمرتک ہیں چاہے پاکستان کی آوام ہو چاہے پاکستان کی پولٹیشن ہو چاہے پاکستان کی سرکار ہو چاہے پاکستان کی آرمی ہو چاہے پاکستان کا میڈیا ہو یہ کیسارے کیسارے تالیبان کے کٹر سمرتک ہیں اس کے فالوور ہیں لیکن تالیبانی رول کو اپنے دیش میں لاغو کرنے کے بلکل خلاف ہے یہ ہے پاکستان کا نمبر ون جی بہت نازک صورتحال ہے اب کر لیتے دوسری بات چار پاس دن سے کافی لوگوں کمنٹ آیا ہے کہ ویڈیو نہیں آرہا ہے کچھ نے اسٹاگرام پہ بھی ڈیم کر کے پوچھا ویڈیو ریگولر کیوں نہیں آرہے تو اس کا ریجن صرف یہ ہے کہ میں آؤٹو جے پور گیا ہوا تھا میرا سارا جو سسٹم ہے سب یہیں پہ یہیں پہ ایڈیٹنگ کرتا ہوں ساتھ میں لیپ ٹوپ لے کے گیا تھا لیکن مہاں پہ میرے کو جہاں میں تھا وہاں مجھے اپلوڈنگ کی سپیڈ نہیں مل رہی تھی آٹھ آٹھ گھنٹے لگ رہے تھے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے میں دو بھی میں نے دو ویڈیو اپلوڈ کر دیئے تھے اب اس کے بعد ہو سکتا کہ کل یا پرسوں سے ریگولر ویڈیو آ چاہیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک ویڈے سیڈیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام